بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 اگستر اتوار کا دن ہے اور میں شام دمشق میں حضرت زینب جو حضرت علی کرم امہ و عجو کی بیٹی سیدہ زینب کے مزار پر اچھا میں بیٹھا وہاں قرآن اٹھایا میں نے قرآن سلام علیک قرآن اٹھایا میں نے دیکھا یہ ایک قرآن اٹھایا یہ دیکھیں اس میں ایک قرآن میں عجیب چیز ہے الخطات عثمان تاہے برسمت عثمانی خط عثمانی میں سارے قرآن یہاں پڑھے جاتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خط عثمانی تھا برسمت عثمانی یہاں اس خط پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اب آپ دیکھیں یہ دوسرا قرآن پاک ہے دوسرا قرآن یہ دار و دعا ہے قرآن یہ دیکھیں انہوں نے چھپوا کے حضرت سیدہ زینب کے روزے پہ یہ دیکھیں یہ بھی الخطات برسم العثمانی یہ بھی رسم العثمانی یہ دمشقہ چھپا ہوا سیریا بیروت یہ لکھا ہوا ہے یہ اچھا یہ رسم عثمانی خط عثمانی جو ہے خط عثمانی میں یہ قرآن لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں خط عثمانی میں جو بھی قرآن اٹھاتے ہیں وہ خط عثمانی میں ہے سارا خط عثمانی کی ایک تاثیر ہے بہت زبرز میں آپ کو عجیب تاثیر بتاؤں عرب ہمیشہ خط عثمانی میں میں عراق گیا کربلا گیا کازمین گیا مسیب گیا بسرا گیا اور جتنی بھی بغداد گیا اور بھی میں نے وہاں خط عثمانی دیکھی عرب جہاں جہاں بھی ہیں خط عثمانی میں قرآن پاک پڑھتے ہیں جیسے میں نے یہ کب اس کو کہتے ہیں ہم خط عثمانی کہتے ہیں یہ حضرات کہتے ہیں بررسم العثمانی یہ دیکھیں بررسم العثمانی اور ادھر انہوں نے بھی اس کو لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں بررسم العثمانی یہ قرآن پاک جو ہے یہ قرآن پاک اچھا خط عثمانی میں میں آج آپ کو خط عثمانی پر قرآن پڑھنے کے پانچ فائدے بتاتا ہوں فرمایا جو خط عثمانی میں قرآن پڑھے گا اور لکھے انداز میں خطِ کوفی بھی ہے جسے رسمِ کوفیہ کہتے ہیں خطِ کوفی بھی ہے جو خطِ عثمانی میں قرآن پڑھے گا سیدہ زینب کے مزار پر بیٹھ کے یہ میں قرآن پاک میں نے اٹھایا ہے اور وہ سامنے سارے قرآن پاک لگے ہوئے ہیں کتابیں لگی ہوئے ہیں وہ سارے آپ دیکھیں ڈیسک کے اپ میں اندر پڑی ہیں آپ درہا توجہ سے دیکھیں سارے قرآن پاک یہ یہ ڈیسک میں لگے ہیں اچھا آپ جو خطِ عثمانی میں قرآن پڑھے گا اس کو پانچ فیدے ہوں گے سب سے پہلے اس کا فیدہ یہ ہوگا اللہ جللہ شانہ قیامت کے دن اسے آل رسول اور صحاب رسول کے ساتھ اٹھائیں گے ایک فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی مزاج میں جو حیاء ہے اور حرمت اور مزاج میں تقویہ ہے اللہ پاک اس کو وہ عطا فرمائے گا اور تیسرا خطِ عثمانی میں جو قرآن پڑھے گا اللہ جللہ شانہ اس کو حافظہ قوی کر دیں چوتھا اس کی نظر قوی کر دیں اور پانچ فا اللہ جللہ شانہ خطِ عثمانی میں قرآن پڑھنے والے کو عجب خوش قبری بتا رہا ہوں اللہ پاک اس کو قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا بہت طاقتور چیز ہے یہ میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ کی مزار پہ بیٹھا ہوں اور شام اور تمشق میں یہ خطِ عثمانی ہے سارا اور خطِ عثمانی میں قرآن پاک آپ بھی ہر قرآن کے جو بھی الفاظ ہیں پاک ہیں مقدس ہیں لیکن خطِ عثمانی میں قرآن پڑھا کریں اور یہ قرآن ہر جگہ میسر ہے امید ہے آپ توجہ کریں گے بہت بڑی پانچ خوش خبریاں ہیں جو خطِ عثمانی جزاک اللہ خیر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فورن مل سکے